جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام زاہد حسین ہے اور میرے ساتھ آج ایک فراد ہوا ہے تو جس کی بنا پر میں چاہتا تھا کہ اور لوگوں تک یہ بات پہنچائی جائے تاکہ ان کے ساتھ اس قسم کا کوئی فراد نہ ہو وہ یہ تھا کہ مجھے اس نمبر سے صبح کوئی دو تین میس کالز ریسیو ہوئیں تو کیونکہ میں سو رہا تھا تو کال ریسیو نہیں کر سکا میں نے کچھ دیر کے بعد اس نمبر پر کال بیک کیا تو وہاں پہ ایک بزرگ سے جیسے بالکل وہ زیادہ پڑے لکھے نہ ہو انہوں نے میری کال ریسیو کی مجھے کہنے لگے کہ بھائی میں نکل آپ کو جو ہے آپ کے جائز کیش کے اکاؤنٹ پر بارہ سو روپے بھیجے تھے تو وہ غلطی سے آپ کو بھیج دی میں نے جبکہ مجھے اپنے کسی عزیز کو بھیجنے تھے تو آپ کے پاس غلطی سے آگئے ہیں تو برائے مہربانی آپ کے پاس وہ میسیج آیا ہوگا تو وہ مجھے میسیج بھیج دے تو میں نے ان صاحب کو اپنی میسیج لسٹ میں دیکھ کے بتایا کہ مجھے تو ایسا کوئی میسیج ریسیو نہیں ہوا انہوں نے کہا چلیں جی پھر ہم سے غلطی ہو گئی ہوگی یہ میں ایک جو جائز کیش کے ایجنٹ ہے جو شاپ کیپر ہے ان سے میں آپ کی بات کرواتا ہوں انہوں نے ان سے میری بات کروائی ان صاحب نے کہا چلیں جی ہم اس کو انویسٹیگیٹ کرتے آپ ایسا کیجئے کہ ہم ان صاحب کا نمبر اس لسٹ میں سے ڈیلیٹ کر دیتے جس میں سے ہم نے ان کو پیسے بھیجیتے جو ان کے ریلیٹیف کا نمبر ڈالاتا تو وہ ریلیٹیف کا نمبر ڈال لیں پھر تھوڑے دیر بعد میں نے کہا جی ہوگی چلیں کر دیجئے تھوڑے دیر بعد مجھے دوبارہ کال ریسیو ہوتی ہے وہاں سے اور وہ کہتے ہیں کہ جناب کہ ہم جب بھی ان کے ریلیٹیف کا نمبر اس میں انسٹ کرتے ہیں تو آپ کا نمبر آ جاتا ہے کیونکہ میں ڈیوائز سے یہ میسج بھیج رہا ہوں اور ڈیوائز سے ہی پیسے ٹرانسفر کر رہا ہوں ان کے عزیز کے اکاؤنٹ میں تو برائے مہربانی ہم آپ کا نمبر اس لسٹ میں سے ڈیلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے پاس ایک پن کود آئے گا تو وہ آپ ہمیں بھیجی جیے گا تو میں نے کہا چلیں وہ بلکل ایک بزرگ سے آدمی تھے اور بلکل illiterate لگ رہے تھے تو میں نے کہا چلیں جی ٹھیک ہے میں ان کے ساتھ کاؤپریٹ کر لیتا ہوں بلکہ میں نے ان کو یہاں تک آفر کی کہ جی اگر بالفردی اکاؤنٹ میں پیسے آپ نے مجھے بھیج دیے اور یہ آپ کو واپس نہیں کرتا آپ کو یہ ایجنٹ تو آپ مجھ سے پیسے ویسے ہی لے لیجئے گا میں آپ کو فوروڈ کر دے تو یعنی میں نے ایک دیانتداری کے ساتھ ایک چیز کرنا چاہیے کہ جی چلو اس کے پر ایک احسان ہو جائے گا اون صاحب کی میرے پر دوبارہ تھوڑے دیر بعد کال ریسیف ہوتی ہے کہ جناب ہم نے آپ کو ایک پن کورٹ بھیجا ہے تو یہ پن کورٹ جو ہے وہ آپ کا نمبر اس میں سے لس میں سے ڈیلیٹ ہو جائے گا تو اس میں میری بھی غلطی ہے کہ میں نے اس رکعہ کے لیے آپ ہی پن کورٹ ذرا مجھے بھیج دیں میں نے وہ پن کورٹ اس کو واپس فوروڈ کیا اور اس کے بعد میرے جیس کیش کے اکاؤنٹ سے پچاس ہزار روپے کی ٹرانزیکشن انہوں نے کر لی چالیس ہزار روپے انہوں نے ایک بینک اکاؤنٹ میں بھیجے جو کہ کوئی شازیہ بی بی تھی اس کے اکاؤنٹ میں اور ایک دس ہزار روپے انہوں نے بھیجے جو کہ ایک شہناز بی بی تھی اس کے اکاؤنٹ میں انہوں نے ٹرانسفر کر دیا تو یہ آپ لوگوں کو بتاؤں پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے دوبارہ ریورٹ بیک کر کے کال کی کہ جناب اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے بہت شکریہ اس غریب پر احسان کر دیا آپ نے اور دوسری بات انہوں نے آگے سے ایک مجھے دعا بھی دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مدینہ پاک کی زیارت فرمائے تو یہ دعا دے کے انہوں نے بات بند کر دی وہ پھر جب میرا اکاؤنٹ سے پیسے نکلے اور میرا اور اس کے بعد ہوا یہ کہ میرا موبائل فون بھی جو ہے وہ میرا آقا یہ جو سم تھی وہ بلوک کروا دی گئی اور پھر میں نے جب اس پہ آؤٹ گوئنگ میری بند ہو گئی میں نے پھر ان کو دوبارہ کال کی پہلے جیس کے نمبر پہ جیس کی ہیلپ لائن پر اس کو میں نے اپنے موبائل فون کو ریسٹور کروایا پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں اور سارے چیزیں میں نے جیس کی ہیلپ لائن پہ فون کی تو وہ کہہ رہے تھے کہ جنب کہ آپ کو پنکوٹ دینا نہیں چاہیے تھا اور ہم کوئی اسی طریقے سے اس کو ریورٹ بیک نہیں کر سکتے اب میرے لئے حیران کن بات یہ تھی کہ بینکس جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب بائیومیٹرک ہو چکے اور جو ہمارے پاس جو وہ ہے موبائل نمبر ہے وہ موبائل نمبر بھی جو ہے بائیومیٹرک ہو چکا ہے تو پھر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس کو ہم ٹریس کیوں نہیں کر سکتے وہ نمبر ہے 0301 927 9874 تو یہ نمبر ہے آپ لوگ زیادہ سے زیادہ اس میسیج کو سرکولیٹ کیجئے اپنے گروپس کے اندر تاکہ اور لوگوں کے اس کے بارے میں پتا چلے ایک تو وہ اس لوگوں سے بچ سکے اور دوسرا کام یہ ہو کہ یہ بات پی ٹی اے اور ارباب حکام تک پہنچے تاکہ وہ اس طرح کے جو یہ اکاؤنٹس ہیں اور جو یہ نمبر ہیں جو کہ آلیڈی بائیومیٹرک پہ تو ان لوگوں کو پکلا جا سکے تو آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اس کو ضرور بضرور لوگوں کو سرکولیٹ کیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی